اسلام علیکم دوستو جانوروں کی حقائقی دنیا میں آپ کو خوش آمدید تو دوستو آج ہم بتائیں گے آپ کو دنیا بھر میں لاکھوں درخت اگانے والا جانور گلہری کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں دنیا بھر میں ایسا مانا جاتا ہے کہ دنیا میں لاکھوں درخت گلہریوں نے ہی اگائے ہیں کیونکہ گلہریوں اپنے میوے زمین میں چھپا کر بھول جاتی ہیں تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ گلہری کون سا جانور ہے اور یہ اپنے میوے زمین میں چھپا کر کیوں بھول جاتے ہیں گلہری چوہے کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک چھوٹا جانور ہے اس کا تعلق میمل کٹیگری میں سے ہے اس کی سب سے عام قسم سرمی گلہری ہے جو انٹار کٹکا کے علاوہ دنیا کے تقریبا ہر برائزم میں پائی جاتی ہے اسے انگریزی میں سیکیورل کہا جاتا ہے اس کے پورے جسم اور دم پر بال ہوتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے یہ پتلے جسم والا بہت پھرتیلا جانور ہے اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بہت خوبصورت ہوتی ہیں اس کی خال بہت نرم اور رشمی ہوتی ہے گلہری سرمی بھورے پیلے سرخی سیاہ اور سفیر سمیت مختلف رنگوں میں پایا جانے والا جانور ہے اس کی زیادہ تر اقسان کے کان چھوٹے لیکن نوکیلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے چھوٹے اور نوکیلے پنجے بھی ہوتے ہیں جس سے یہ جلدی اور آسانی کے ساتھ دختوں پر چڑ جاتے ہیں دنیا میں گلہری کی موجودگی کا ثبوت 36 لاکھ سال پہلے ملا تھا یعنی یہ بہت پرانا جانور ہے دوستو ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے دوشوں میں بہت سے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ گلہری کو پالنے یا کھانا کھلانے سے ان کی زندگی خوشی سے گزرے گی اور انہیں جیون میں کبھی کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا گلہری کو زیادہ ترین مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے زمینی گلہری، درخت گلہری اور اڑنے والی گلہری گلہریوں کے کچھ عام اقسام میں ہندوستانی، دیوہیکل گلہری، مغربی سرمائی گلہری اور امریکی سرخ گلہری شامل ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں گلہری سے متعلق وہ دلچکس اور حیران کن حقائق جو شاید اب تک آپ کی نظر سے اچل ہوں گے نمبر ایک، دنیا کی سب سے چھوٹی گلہری صرف دس سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے جبکہ دنیا کی سب سے بڑی گلہریوں میں سے کچھ تیس سے پچاس سینٹی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہیں ان کی دم زیادہ بڑی ہوتی ہے گلہری کے کچھ پرچاتیوں کی لمبائی ساٹھ سینٹی میٹر تک بھی ہوتی ہے نمبر دو، گلہری ایسا جانور ہے جو آسانی سے انسان پر اعتماد کر لیتا ہے اسے یورپ کی کئی ملکوں میں پالتو جانور کے طور پر بھی پھالا جاتا ہے نمبر تین، دنیا بھر میں گلہریوں کی دو سو سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سب سے مشہور سرمی گلہری ہے نمبر چار، گلہری بنیادی طور پر بیچ گریدہ میوے، فپھونڈی یعنی فنگس اور پھل کھاتے ہیں اس کے علاوہ وہ ایسے وقت جب انہیں خوراک کی کمی کا سامنا ہو پودوں کے پتے بھی کھا سکتی ہیں تاہم وہ خود سے چھوٹے دوسرے جانداروں کو نہیں کھاتے اس کے بجائے یہ جانوروں کے انڈے اور چھوٹے کیڑے وکوڑے کھا جاتے ہیں نمبر پانچ، گلہریوں کو چڑیا گھروں میں بھی رکھا جا سکتا ہے جہاں تجربہ کار مالک انہیں پالتو جانور کے طور پر بھی رکھ سکتا ہے نمبر چھے، تقریبا ہر دیش کے چڑیا گھروں میں گلہریوں کی نمائش یعنی ایکزیبیشن ہوتی ہے تو اگر آپ نے اصل زندگی میں گلہری نہیں دیکھی تو آپ ایسے موقع پر اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں نمبر ساتھ، گلہری منصوبہ ساز اور ذہن جانور ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب سردیوں کا موسم قریب آتا ہے تو وہ تھنڈے موسم سے بچنے کے لیے پہلے ہی مختلف جہوں پر زمین کھوڑ کر خوراک جمع اور زخیرہ کر لیتے ہیں نمبر آٹھ، گلہری دوسرے گلہریوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے مختلف آوازیں استعمال کرتی ہیں جسے صرف اس کا مخاطب ہی سمجھ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ اپنی دم ہلا کر بھی ایک دوسرے کو سگنل دیتی ہیں نمبر نو، گلہریوں کو کچھ چیزوں کے محک بلکل پسند نہیں ہوتی جن میں سے لحسن، سفید مرچ اور کالی مرچ شامل ہیں کھانے کے اشیاء کو زخیرہ کرنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ ہر چیز کو ایک ہی جگہ پر زخیرہ نہیں کرتے بلکہ اس کے بجائے مختلف مقامات کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ کسی اور جانور کو اگر ان کی خفیہ جگہ کا پتہ لگ جائے تو وہ سب سامان نکال کر نہ لے جا سکے اس کے علاوہ یہ عام طور پر سردی اور سخت حالات سے خود کو بچانے کے لیے گڑے خودتی ہے اور ان میں آرام کرتی ہے نمبر یارہ گلری کا اوست وزن ایک سے ڈیڑھ پاؤنڈ تک ہوتا ہے لیکن اس کی ایک قسم ہندوستانی گلری تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے ہندوستانی سیاہ گلری کو سب سے قیمتی سمجھا جاتا ہے نمبر بارہ گلری اپنے زندگی کا نوے فیصد حصہ سو کر گزارتی ہے نمبر تیرہ گلری کے موں میں سامنے کی طرف دو اور پیچھے کی طرف چار داند ہوتے ہیں نمبر چودہ یہ جانور سال میں ایک یا دو بار اپنی نسل بڑھاتے ہیں ان کے حمل کا دورانیاں تین سے چھے ہفتوں کا ہوتا ہے لیکن یہ ان کی نسل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے گلری ایک سال کی عمر میں بریڈنگ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے نمبر پندرہ گلری کی ٹاپ سپیڈ سولا میل فی گھنٹا تک ہوتی ہے لیکن خطرے کی صورت میں یہ اس سے بھی تیز بھاگ سکتی ہے اس کے علاوہ یہ لمبی چھلانگ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور نمبر سولہ اس جانور کی ایوریج عمر تین سے آٹھ سال کے بیچ ہوتی ہے لیکن اس کے کچھ نسلیں ایسی بھی ہیں جو کہ عمر کچھ کم یا کچھ زیادہ بتائی جاتی ہیں تو دوستو گلری ہمارے آس پاس رہنے والا ایک خوبصورت جانور ہے لیکن ہم نے اسے کبھی احمد نہیں دی دنیا میں کوئی بھی چھوٹا بڑا جانور بے مقصد نہیں ہے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم سب کو مل کر ایسے سب معصوم جانوروں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان سے اچھا برطاو کرنا چاہیے کیونکہ دنیا کی خوبصورتی ایسے ہی سب چیزوں سے مل کر قائم ہے تو آؤ جانوروں سے پیار کریں اور مل کر پرم سے بھری ایک دنیا بسائیں ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے شکریہ اسی طرح مزید جانوروں اور پنچیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں پھر ملتے ہیں کل ایک نئی تحقیق کے ساتھ